دلو یاد کیتا میری جان آگیا بھر جاتا سامپو طفان اگر آپ نے آج بلاغ کیا میں نے کہا چلو ابھی بلاغ سٹارٹ کر لیتا ہوں اور آپ کو بھی بتا دیتا ہوں ہم کہاں پر ہیں تو ابھی ہم پتہ پانی میں ہمیں میرے سے پہلے ہی آیا ہوا تھا اور چلو آپ کو بھی ہم کا ویو جو آپ بتاتے ہیں باہر جاتے ہیں جیسا بھی رہے گا تو آپ کو سارا بتاتے ہیں تو گائز یہ سامنے جو اوپر دیکھ رہے ہو اب یہ رہا ڈاگ بنگلا جہاں پر ہم نے روم لیا ہوا ہے اور ابھی ادھر سے باہر جا رہے ہیں باہر مارکٹ کا تھوڑا ویو بتائیں گے آپ کو تو میرا من تو نہیں تھا بھائی بھائی سے بولتے ہیں چلو کار لیتے ہیں بھائی تو میں نے سوش جو معرکڈ کا جو بھی ہوا تھوڑا بتا دیتے ہیں یہاں کا بارش بارش میں جانے کا ہمانی نہیں کرتا یہ دیکھو اس سائڈ مارکٹ ہے یہ والی یہ دیکھو یہ سارے لوگ جتنے آپ دیکھ رہے ہو یہ نہانے کے لیے باہر کے لوگ آرہے ہیں سامنے یہ مارکٹ ہے اور یہ دیکھو یہ سارے لوگ آرہے ہیں ابھی ایدھر مارکٹ ہے یہ ہوتل کھانے پینے کے یہ ساڈ دیکھو یہ چھوٹی سی زیادت ہے سامنے Uhr اور یہ پوری مارکٹ ہے سب کچھ آپ کو یہاں سے مل جائے گا کچھ بند ہے ابھی اور یہ سامنے سال بھی دیکھو اور یہ پارکنگ آیا جہاں پر ہم نے جو گاڑی ہے وہ اپنی پارک کی ہوئی ہے وہ سامنے لگی ہے اپنی گاڑی ہے وہ سامنے پارک کی ہوئی ہے سامنے دیکھو اور ادھر سے آتے ہیں بس یہ چھوٹی سی مارکٹ ہے جو آپ کو بتائی ہے میں نے تو بھائی پورا انجائے لے رہا ہے ایک شاٹ میں میرے کتھ اپر وہ سردی لگ رہی ہے ان کو سردی بھی نہیں لگ رہی ہے ہم نے کہا چلو باہر کا بتاتے ہیں کیا ہے کیسا ہے تو وہ سامنے اندر بھائی بیٹھے ہیں ان سے بھی ملواتے ہیں آپ کو ان کی پارکنگ میں ہم نے گاڑی لگایا ہے کبھی آوگے تو بھائی کے پاس یہ آنا بھائی سے پوچھتے ہیں کیا نام ہے بھائی کیا نام زلفکار علی اور یہ بھائی جہاں سے آپ اوپر سے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سامنے دیکھ لو بس سامنے آتے ہی پہلی دکانہ بھائی کی پارکنگ جو ہے اس کے ساتھ میں بھائی کے پاس آنا روم وغیرہ چاہیے ہوں گے گھاڑی پارکنگ کوئی بھی ہلپ بھائی 24 آور آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو کمر رکھ کے یہ سوتے بھی نہیں ہیں بس یہ ہی بیٹھے رہے ہیں یہ آپ کو ہلپ لینے کے لیے باہر نہیں اندر آنا پڑے گا سماس سے ہوئے ہیں ہمارے بھائی تو گائز یہاں سے جو کالا کوٹ روڑا وہ 6 کلومیٹر ہیں جہاں سے لکھ درود تتہ پانی کی اندر آتی ہے اور یہاں بہت اچھے بندے مل گئے ایک اپنا دوست تھا وہ پہلے کھایا تھا وہ مل گیا اور روم وغیرہ اس بچانے نے وہاں پہ دکھایا لیا سب کچھ سامان وغیرہ رکھایا کیونکہ میرے تو ہاتھ کو درد تھا اور اس کے بعد اور بھی بہت سارے جاننے والے لوگ مل گئے کچھ دوست لائی میں اچھے ملتے ہیں تو کچھ برے ملتے ہیں تو سمجھ جیلنے پڑتے ہیں بھائی کیا کرنا لائف ہے تو جینا پڑے گا تو ابھی تو یہاں پہ بارش کا موسم ہے اور سامنے دیکھ لو چکڑی چکڑ ہے تو ابھی توری بارش بند ہوئی تھی میں نے سوچا چلو باہر چلتے ہیں اور تھوڑا آپ کو بھی تتہ پانی کا جو ویو بتاتے ہیں کتنے پیارے کھیت ہیں دیکھو ہریالی ہریالی اور کتنا مست ویو آرہا ہے اور میں نے سوچا خود دیکھوں گا آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں میں نے بلاگ نہیں کرنا تھا لیکنی یار دوست ہے تو اس نے بولا یار بلاگ کر لو آپ بلاگ نہیں کرتے ہو ٹیلی بلاگ کیا کرو اور بارش تھی دوسرا گھر والو کے ساتھ تھا تو اس کی وجہ سے بلاگ کرنے کا ماننی کر رہا تھا اور یہاں آکے بھائی نے بولا میں نے کہا چلو سارا ویو آپ کو بھی بتاتا ہوں اور گائز بلاگ کیسا لگا شیئر لائک کمنٹ کر دینا اور جو پچھلی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو کیسی لگتی ہیں اگر اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور اگر نئے ہو تو چینل کو پکا سبسکرائب کر کے جانا اور بھی بہت ساری مست مست ویوز ہوں وہ آپ کو ملیں گی میرے چینل پر اور جس طرح پہلے پیار دے تیرے اسی طرح پیار دے دو بھائی تو بھائی یہ مارکٹ کا کچھ رات کا منظر ہے تو ابھی بھی لوگ جو وہ وہاں پہ نہانے جا رہے ہیں جہاں پہ پانی ہے یہ سامنے دیکھو ادھر اس سائیڈ اور یہ مارکٹ کا جو درشے سامنے ڈابے بغیرہ ہیں یہ برتنوں کی شاپ ہوگی کچھ بھی چاہیے ہوگا چھوٹی مارکٹ ہے لیکن مل جاتی ہے جو چیز بھی چاہیے ہوگی آپ کو ڈابے بغیرہ ہیں سامنے ہوتلز بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگوں نے مطلب گرو میں ہی گیسٹوس بنائے ہوئے ہیں جس طرح پانچے کمرے ہیں تو ایک دو کمرے میں خود رہتے ہیں تین چار کمرے قرائے پر لگا لیتے ہیں تو اپنا ہر چھاپانی بغیرہ چل جاتا ہے آپ کو یہاں پہ گیس وغیرہ قرائے پر چاہیے ہوگا اگر چھوٹا جو گیسٹس لینڈر ہوتا ہے چھوٹا وہ بھی مل جائے گا یہ سامنے گیسٹوس رہے ہیں یہ سارے ڈابے رہے ہیں اور پہلے نا ہم آتے تھے یہاں پہ مارکٹ بہت چھوٹی ہوتی تھی یار ملو ہوتی نہیں تھی لیکن ابھی نہ اتنی بڑی مارکٹ ہوگی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یار میں ادھر ہی آگیا ہوں یا کہیں اور چلا گیا ہوں تو یہ کہاں جا رہا ہے تو ہندیرہ ہو گیا اب تو ابھی ہم چکن ڈونڈ رہے ہیں یہاں پہ مل جائے تو اچھی بات تھی اور کیونکہ بارش ہے نا تو ابھی یہاں پہ رش جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ بولتے ہیں کہ ہم اتنی چیز بناتے ہیں مطلب جتنی لگ جائے تو اچھی بات ہے بھئی تازی چیز بناتے ہیں اور یہ بھائی یہ دیکھو یہ کیا ہے اور ہندیرہ ہو گیا ہے تو ابھی ایسا کروں گا بلا کو یہی پہ اینڈ کروں گا تو فائنلی گائز یہاں سے ہم کو چکن مل گیا کشمیری وازوان سامنے فرنٹ پہش یہ ڈابا ابھی کبھی آنا بھائی کے پاس ویزٹ کرنا اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا جو ہے اپنا دیکھ لو سبسکرائبر مل گیا یہ سامنے تو اسی کے ڈابے سے ہم نے چکن وغیرہ لیا ہے اور مل گیا ہیلو فرنٹس گوڈ مارننگ تو کیسے ہیں آپ سب تو گائز رات کو ہندیرہ ہو گیا تھا کہ بلا کوئی پہ اینڈ کر دیا تھا ابھی صبح اٹھاؤں میں تو یہ ہے تو اسکرائر کا بیو تو سامنے دیکھو اس سائیڈ کا پیچھے کا بیو تو ابھی بس ریڈی ہو رہے ہیں اور تو وہ آپ سے بھرکے لیے نکلیں گے اور میری بھوٹا بلا کو اینڈ کروں پہ شیئر لائک میں تکا گونا اور اب نے ہوگی چینل سبسکرائب کر کے جانا اور سی اور بھی یسی ماسی ویڈیوز ہو وہ میری چینل کا آپ کو دکیران نگی اور اینڈ کر دیکھ رہی ہو گا تو جس ٹھوٹا ہوں ابھی سبسکرائب بھی نہیں ہوگا وہ ایک سبسکرائب کروں گا اس کے بعد ایک من قدرؑ اس کے بعد ہی اسی سنکھیں گے اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ سکیم کرو یا پھر محفل جمعو مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے